عام طور پر کریک ہیلز کی پرابلم ہر ایک انسان کو ہے جیسے کہ گرلز لیڈیز اینڈ جنس کو جنس میں یہ بات بہت کم پائی جاتی ہے کہ ان کی کریک ہیلز ہو زیادہ تر لیڈیز جو ورکنگ وومنز ہیں یا پھر ہاؤس وائفز ہیں ہاؤس وائفز میں اس لیے یہ پرابلم پائی جاتی ہے کیونکہ ان کو ڈرائنس کا ایشی ہو جاتا ہے کچن میں کام کرتی ہیں ہیٹ والی جگہ پہ رہتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو کریک ہیلز کی پرابلم زیادہ ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ سوئر قسم کی کریک ہیلز کی پرابلم ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک بہت زبردست سی ریمیڈی جس کے یوز سے آپ بہت ایزیلی اپنی کریک ہیلز کی پرابلم کو کیور کر لیں گے جو ریمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس آپ نے اس کو ون ویک یوز کرنا ہے اور اس کے انسٹا ڈیزلٹ انجوائے کرنے ہیں اسلام علیکم فرنڈز اور ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چینل ہیٹ اینڈ ویٹ بیوٹی ڈیپس تو آج کی ریمیڈی بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے تو سٹے ٹیون اور کی ووچنگ دس ویڈیو تو آج ہم بات کریں گے کریک ہیلز کے بارے میں کہ کریک ہیلز کیوں ہوتی ہیں اس کی بڑی وجہ کیا ہے کریک ہیلز ڈائنس کی وجہ سے ہوتی ہے زیادہ تر پہلے یہ سردیوں میں ہوتی تھی لیکن اب زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ گرمیوں میں بھی لوگوں کو اس چیز کو فیس کرنا پا رہا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ ہیٹ والی جگہ پہ رہتے ہیں گرمیاں آ جاتی ہیں گرمیوں کے موسم میں بھی کریک ہیلز کی پرابلم سالف نہیں ہوتی اس کی وجہ سے سب لیڈیز بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب ہم کیا کریں موسٹرائزر کی کمی تو سردیوں میں ہوتی ہے اور گرمیوں میں ہم لوگ ہیٹ میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی کریک ہیلز زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو تو کریک ہیلز کی پرابلم اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پین کرنے لگ پڑتی ہے یا پھر بلڈ آنے لگ پڑتا ہے تو ایسا کیوں ہے یا پھر ہم اس سے کیسے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس سے چھٹکارہ پانا ایک ہی ریمڈی آپ یوز کیجئے گا پرس می فرنڈز آپ کو اس کے انسٹین ریزلٹ انجوائی کرنے کو ملیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے دنوں میں آپ کی کریک ہیلز فلفل ہونے لگ پڑیں گی آپ اس کو ون یوز میں ہی آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے تو یہاں پر میں نے سب انگریئنٹس کو اکٹھا کر لیا ہے یہاں پر میں نے انین لیا ہے گلیسٹرین لیا ہے لیمن لیا ہے اور ساتھ کالگیٹ توت پیسٹ اور ساتھ بیکنگ سوڈا لیا ہے ان سب انگریئنٹس سے میں ایک بہت مزیدار سی ریمڈی کریئیٹ کرنے والی ہوں جس کے ریزلٹ بھی کمال کے ہونے والے ہیں اور انسٹن ریزلٹ ہونے والے ہیں تو جلدی سے اپنے کریک ہیلز کو بائی بائی کر دیں اور چلیے اس ریمڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میک شور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکیں لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ تو میک دا ویڈیو تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک چھنی لے لی ہے اور ساتھ ہی ایک پیاز لے لیا ہے سمول سائز کا میں نے پیاز لیا ہے زیادہ بڑا پیاز نہیں لینا اس کا جوس میں اس کے اندر یوز کروں گی یہاں پر میں نے سب سے پہلے اس کے چھلکے اتار لیے ہیں آپ نے اچھے سے اس کے چھلکے اتار کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں چوب کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو سکے اس کے بعد میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ ہوگا تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو سکے یہ کریک ہیلز کے لیے بیسٹ ہے انین بہت کم مال کا ورک کرتا ہے کریک ہیلز کے لیے بہت ہی زبردست طریقے سے ہم لوگوں کی کریک ہیلز کو کیور کر دیتا ہے اب یہاں پر میں نے ایک محمل کا کپڑا لیا ہے اس محمل کے کپڑے کی مدد سے ہم لوگ انین کا جوس سیپریٹ کر لیں گے اور یہ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے آپ کسی بھی سٹینر کی مدد سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس محمل کا کپڑا نہیں ہے تو اگر آپ پر محمل کا کپڑا ہے تو آپ محمل کے کپڑے سے بھی یہ پروسیڈر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزیلی میرا انین وارٹر بلکل نکل چکا ہے یہ ایک سٹیکٹ آف انین ہے اس کو میں بلکل ویسٹ کر دوں گی اب میں اس کے اندر ڈالوں گی لیمن یہاں میں نے ہاف لیمن لیا ہے ہاف لیمن کو میں سپیز کر دوں گی لیمن بھی کریک ہیل کے لیے بیسٹ ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم لوگوں کی کریک ہیلز کو کیور کرے گا اور بہت ہی سموتھ ہم لوگوں کی ہیلز ہو جائیں گی زبردست ہو جائیں گی ان ون ویکس میں آپ نے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے کوئی بھی دن سکپ نہیں کرنا اس کے بعد ہم موسٹرائزر کے لیے یہاں پر گلیسٹرین لیں گے گلیسٹرین سے اچھا موسٹرائزر مجھے نہیں لگتا کہ آج تک میں نے کوئی یوز کیا ہو گلیسٹرین بہت ہارٹ سے ہارٹ چیز کے لیے بھی ایک اچھا موسٹرائزر بن جاتا ہے تو کریک ہیلز کے لیے بہترین موسٹرائزر گلیسٹرین ہے بہت زارے لوگ کہتے ہیں کہ ایلمنٹز آئل، کوکونٹ آئل یا پھر فلا فلا قسم کے آئل یوز کر سکتے ہیں آپ لیکن میرا ماننا ہے کہ گلیسٹرین ایک بیسٹ موسٹرائزر ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی توت پیسٹ توت پیسٹ ہم لوگوں کے کریک ہیلز کو ہیل کرے گی اور کولنگ افیکٹ پروائیڈ کرے گی ہم لوگوں کو تو اس کو بھی میں اس کے اندر ون ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی اس کے بعد میرا مین انگریڈینٹ ہے بیکنگ سوڈا یہ بہت ہی زیادہ ورک کرے گا ہم لوگوں کی کریک ہیلز کے لیے میں نے یہاں پر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہم لوگوں کی کریک ہیلز کو کیور کر دے گا بہت ہی سمودھ ہو جائیں گی ہم لوگوں کی ہیلز ان جسٹ ون ویگ اب میں ان سب انگریڈ کو اچھے سے مکس کرلوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی بیکنگ سوڈا ہم یوز کرتے ہیں تو ایک بہت ہی فلفی سا ہم لوگوں کو ٹیکچر مل جاتا ہے جسے ہم لوگوں کو اپلائے کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تو یہاں میں میری ریمیڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم مال کی یہ ریمیڈی بن چکی ہے اب میں اس کو اپنے فوٹ کے اوپر اپلائے کروں گی اندھین آپ اس کے ریزل دیکھئے گا آپ کو ون ووش کے اندر ہی اس کے ریزل دیکھنے کو ملیں گے ایک بات کا خاص کیال رکھئے اس کو اپنے ہینڈ سے اچھے سے مساج کریے گا ٹین مینٹ کے لیے جیسے جیسے آپ مساج کریں گے آپ لوگوں کی سکن کی اندر یہ اوبزرف ہوتا جائے گا ٹین مینٹ آپ نے مساج دینی ہے اچھے سے تاکہ آپ لوگوں کے جو مسام ہے اس کے اندر یہ ریمیڈی چلی جائے جسے آپ لوگوں کی جو کریک ہیلز کی پرابلم ہے وہ جلدی سے سولو ہو جائے اس ریمیڈی کو اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ویزلین لینی ہے اس کو بھی اپنے کریک ہیلز کے اوپر اپلائے کر دینی ہے اور شوپر جرہا لینے ہیں اپنے فوٹ کے اوپر اس سے آپ کو اتنے انسٹنٹ ریزلٹ ملیں گے جس کا کوئی حساب نہیں ٹراؤس می فرنڈز ایک دن میں آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے مارکٹ سے ایزیلی ویزلین مل جاتی ہے آپ نے ٹھیک لیئر میں اپنے کریک ہیلز کے اوپر ویزلین اپلائے کرنی ہے اگر آپ فوٹ کے اوپر بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ پروسیجر آپ نے رات کے ٹائم کرنا ہے جس می فرنڈز اس کے ایک ہیوز میں ہی آپ کو زبردست ریزلٹ ملنے والے ہیں آپ نے شوپر اپنے فوٹ کی اوپر چرہا لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے اور صبح آپ دیکھیں گے آپ کی بہت ہی زبردست سی ہیلز ہو جائیں گی بہت ہی کمال کی لگے گی ایک ہی یوز میں آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میک شور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے تینکیو اللہ آفیز and take care and bye bye